بسم اللہ الرحمن الرحیم المقاسد الحسنہ میں علم سخاوی علی الرحمن اور ابن حجر اسخلانی رحمت اللہ علی نے لسان المیزان میں اور یہی روایت علم زرقانی نے مختصر المقاسد میں اور علم سویتی علی الرحمن ادرر المنتشرہ میں کہ من وسع علی عیالی یوم آشورہ وسع اللہ علیہ سنت کلہ کہ جو شخص دس محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر اسعاد کرتا ہے ایک دوسری روایت علمہ البانی رحمت اللہ حالی نے السلسلت السحیحہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر چار سو چوپن پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی کی روایت اور یہی روایت علمہ ابن عبدالبر نے الاستثکار میں کہ من وسع علی نفسی و اہلی یوم آشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتی کہ جو شخص یوم آشورہ دس محرم الحرام کو اپنے آپ پر اور اپنے بیوی بچوں پر اساتھ کریں گا تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے روزی میں اساتھ کریں گا یعنی اس حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم الحرام کو جو اپنے اہل و عیال پر اساتھ کریں گا یعنی عام دنوں سے جیسے عام دنوں میں اگر وہ گھر میں دال پکاتا ہے تو اس وقت دس محرم الحرام کو وہ گوشت پکا لے اور اگر عام دنوں میں وہ گوشت پکاتا ہے تو دس محرم الحرام میں گوشت کے ساتھ فروڑس اور ڈائے فروڑس رکھ دے یعنی روزی میں اساتھ کریں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَسَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرُ سَنَتِهِ کے پورے سال اللہ تبارک و تعالی اس کے روزی میں برکت عطا فرماتا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے دس محرم الحرام میں دو کام ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو ترغیب دی ہے سب سے پہلے کہ دس آشورہ کو اپنے اہل و عیال پر اساتھ کرنا اور زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا انہیں کھلانا اور دوسرے روزہ رکھنا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سومو آشورہ کفارت سو سنتین یہ امام نسائی نے نسائی شریف میں اور مسند احمد میں امام احمد رحمت اللہ حالے نے حدیث نمبر باویس ہزار پانس سو پینتیس پر کہ سومو آشورہ کفارت سو سنتین کہ آشورہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ پورے سال کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اور ابن ابی شہبہ نے المسنف میں حدیث نمبر نو ہزار چار سو چھیالیس کہ سومو آشورہ یومن کانت تسوموہ الانبیاء فسومو انتم کہ دس آشورہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علیم الصلاة والسلام نے روزہ رکھا ہے اس لئے تمہیں چاہئے کہ دس محرم الحرام کے دن روزہ رکھے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کرنے کا حکم دیا ایک دس آشورہ کے دن روزہ رکھنا اور دوسرے اپنے آپ پر اور اپنے بیوی بچوں پر روزی میں اور رسک میں کشادگی کرنا اسات کرنا انشاءاللہ اللہ پورے سال اس کے روزی میں برکت عطا فرمائیں گا